جس طرح سے جین اوپ چناؤں کے نتیجے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پر ہمارے آدنیہ مکہ منطری منہورلال جی کے نیترطوں میں جو جین کا الیکشن ہوا یہ سپسٹ ہو گیا کہ منہورلال کی لیتیاں سب کا ساتھ سب کا مکاس اسی لیے ہمارے کو پبلک نے جتوایا ہے اور یہ اسی کا سدھا سدھا پرنام جاتا ہے کہ آنے والی لوگ سباہ ہی ہم دس کے دس جتیں گے کیونکہ منہورلال جی کی محنت اور موڈی جی کا اشیرواد جو میں آج ملا ہے وہ ہریانے کی جنتہ اس کو سبکار کر چکی ہے آنے والا سمیں بھی ہمارا ہوگا ہمارے دنے منہورلال جی کو اور جیند کی پبلک کو بہت 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 بڑھائی دیکھتا ہے جس طرح سے چناؤں سے پہلے ماہول بنا ہوا تا بھی وہ جیند ہے جو جات لیڈ بھومی ہیں اور وہاں پہ ایک جو دوسرے مکہ منطری نے اپنے کاشٹ کے لیڈر کو ٹکٹ دیا ہے تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ تو برہمیت کرنے والی بات تھی جس طرح سے آج جیند کے نتیجے آیا ہیں انہوں نے یہ صاف اور ثابت کر دیا ہے کہ کہیں بھی کسی طرح کا سرکار کا کوئی برود نہیں ہے کہیں کوئی جاتی پات نہیں ہے جیسا کہ برہم پھرایا جا رہا ہے کہ وہ جات لینڈ کے کارن وہاں سے جات بندہ ہی جیت سکتا ہے لیکن جیند کی جنتہ نے خود ہی اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ سب کا ساتھ سب کا بکاس والی نیتیوں کے ساتھ منوھر لال جی کی سرکار کے ساتھ بھائن ریندر موڈی جی کی سرکار کے ساتھ ہیں اور آنے والے سمیں میں ہی اسی طرح ہماری بکتری کا جو ایک سلطلہ ہے وہ جاری ہوگے گا سیاری ہے دیکھت منوھر جی چوٹیا ہمارے ساتھ ہے منوھر جی بتائیں یہ جو جیند کا بائی لیکشن تھا یہ آنے والے لوگ سوا اور ویدان سوا کا سیمی فائنل مانا جاتا ہے کیا آگے تناؤں میں بازپا کو یہ اس کو برقرار رکھیں گے یا پھر جیت کا بڑا کارڈ کے کیا مانتے ہیں جیت کا بڑا کارڈ پارتری شیطہ ایماندار اور سوساسن تینوں جیت کا بڑا کارڈ ہے تو منوھر لال جی کے سوال چار سال کارنے ترتب ہے وہ پونٹ آدم بیرخواست سے بڑا ہوا اور جنتوں کے پارتری شیطہ پارتری شیطہ داب کر رہا ہے جی تینکیو ہاں جی پردان جیند کی درتی پہ بہت رہنیتی مہا یک تھا جس میں ایک طرف ایماندار اور گنگا کی طرف پویشتر پارتی تھے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارتی کے دروڈی جو تھے جو برشتہ چار اور گنڈا گردی سے لکھتے ہیں آج جیند کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارتی کو جتا کر بھارتی جنتہ پارتی کو جتا کر منوہرلان کھٹر کی نکیوں پر مہر لگائی ہے ان کا جو نعرہ سب کا ساتھ سب کا دکاس اور ہریانہ ایک ہریانی ایک کو چتارت کیا اور جنتہ نے بھارتی جنتہ پارتی کو ایک بہت بڑی جیس دلائی گپتہ جی ایک نئی پارٹی ہریانہ میں اوبر کے آئی ہے جس نے بی جے پی کو کھولی فائنل ٹکر دیئے تو اس پر بھارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جی جی بھی پارٹی پہلی بار جو مدان میں آئی ہے بڑے انہوں نے جناب لڑا لیکن جنتہ نے ان کو ایسے بھی کار کر دیا کیونکہ جنتہ نے پرتیک بھوٹ پہ مور لگا دی ہے کیونکہ جتنے بھی بھوٹ تھے سب بھوٹ پہ جو ہے لیڈ ملی ہے تو یہ اس بات کو درچہتا ہے کہ وہاں کی جنتہ بڑے سلتوشت ہے اور پچھلے دنوں بھی جو الیکشن پانچ نگر کپالی کا نگر پریشک کی ہوئے تھے اس میں بھی بھاری بہومت سے جیتے ہیں تو اس بات کا بلکل بلکل سیدھا سا جاتا ہے کہ 2019 لوگ سا تناؤ ہم جیتنے جا رہے ہیں اور جو جیجوی پارٹی بنی ہے وہ ایک پرکار سے پریوارک پارٹی ہے تھی اور یہ پریوارک پارٹی کے لعا لعا چھتر بات کی جو سمسیاں ہے یا پریواربات کی جو سمسیاں ہے وہ دیرے دیرے کتم ہوتی جا رہی ہے جنتہ اب سمائے نہیں لگ گئی ہے اور جنتہ مکھے مددے جو ہیں ان میں کام کرنے پر جو سرکار کام کر بھی ہے اس پہ ہی بہت آنے والی سمیہ میں تھے جنتہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارتی جنتہ بارڈی جو ہے وہ ہی آگے کی سرکار رہے گی انہوں نے بھارتی جنتہ بارڈی کے علاوہ سبی کو نکار دیا ہے جیند کی جنتہ نے یہ ثابت کر دیا ہے بھارتی جنتہ بارڈی جندا بارڈ جیند کی جنتہ نے باقی سب بارڈیوں کو نکار دیا ہے بھارتی جنتہ بارڈی کے سی ایم ہریانہ میں سب سے ایماندار سی ایم ہے انہوں نے ابھی بھی اتھارہ زیادہ روکریان جوتی ہے انہوں نے کسی کا بھی پانچ روپے کھٹا نہیں لگا ہر گھر سے ہر پریوار سے ہر کاؤں میں نوکلی لگی ہے کسی نے بھی کوئی رسوٹ نہیں لی اور نہیں کسی نے دی اس لیے بارتی زمتہ پارٹی ہریانہ کی دستوں کی دستوں نوک سماشی کے لئے نئی پارٹی بنا کر اور بارہ آزار بورٹ جیند کے جناؤں میں لیے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنے سے ہوگی دیکھو یہ جو جاپتی بات پہ جو راج نتی کرتے ہیں ہاں جی ان کا کچھ نہیں بٹنے والا ہریانہ میں ہریانہ میں نہیں پورے دیس میں بھی نہیں پٹے گا کون اور یہ جو جیت ہوئی ہے جیند چناؤں میں جو جیت ہوئی ہے بمپر جیت ہوئی ہے اس جیت کا سرے ہے ہماری بادپا کی سرکار اور ہمارے ماننی مکہ منطری منہور لال جی کو جا رہی ہے شیدی شیدی اور اس میں یہ ہے کہ یہ جیت جو ہی ہے یہ نیائی کی جیت ہوئی ہے ہمارے ہریانہ پردیس میں جو پاتر شکا سے بچے لگے ہیں اپنی مہنت کر کے اور جو نوکری لگے ہیں جو جس میں لوگوں کو نیائی ملے اور نیائی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے یہ ہی ہمیں نیائی دلا سکتے ہیں نیائی اس میں نوٹ کی راج نتی ہے اور نیائی اس میں سبھارس کی راج نتی ہے کونگریس کا سب سے بڑا چہرہ بھی جمانت نہیں جب بچا پایا تو کونگریس کا کیا بویشے رہے گا ہریانہ میں کونگریس کا ہریانہ کے اندر کچھ نہیں بٹنے والا جو کونگریس کے اندر ہے آج جو راہل گاندی کے بہت ہی نزدی کی اور بہت ہی تمدار جو نیتہ مان رہے تھے ان کو یہاں لاکر کے اتارا ہے اور پھر بھی یہ زمان تو بھی بچانی مشکل ہو رہی ہے تو اس سے برا اور کونگریس کا کیا ہو سکتا ہے اس چناؤ میں انہیں لوگ نے جو پردسن کیا ہے بہت ہی برا پردسن کیا ہے اس کو لے کر کیا آپ کی رائے لے گئے انہیں لوگ کا پردسن تو بہت برا ہوا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن وہ تو ان کی پریواری جو لڑائی ہے تو اس میں جو دوسن کا چہرہ لوگوں نے مان لیا اور جو جیند جو ایریا ہے یہ جیند ہمیشہ سے تاؤ دیویلال کا ہی رہا ہے اور تاؤ دیویلال ہمیشہ جیند کنڈیلا سے ہی راجنیتی شروع کرتے آئے ہیں اور یہ جیند ہمیشہ سے انہوں لوگ کا رہا ہے لیکن اب لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بھئی نہ یہ نیائی دلا سکتے ہیں اور نہ انگریس نیائی دلا سکتے ہیں یہ نیائی کی ہی جیت ہے ایمانداری اور نیائی کی جیت ہے اور ہمارے بازپا سرکار اور ہمارے ملکہ مندی منوحرلال جی بھی جیت ہے